اسلام علیکم لیڈرز پوری دنیا کرونا وبا کا شکار ہے اور پاکستان میں بھی کرونا کی دوسری لہر آنے کا کچھا ہے نئی کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں سے بے فضول گھر باہر نہ نکلے اور ماسک کا استعمال کریں کرونا وبا کا شکار ہونے والوں میں دو پرسنٹ مریضوں کے تعداد ایسی ہوتی ہے جو کرونا کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں 98 پرسنٹ مریضوں کے تعداد سروائف کرتی ہے یہ جو دو پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کا ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافیت بہت کمزور ہوتا ہے اور جو 98 پرسنٹ سروائف کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا قوت مدافیت ان دو پرسنٹ کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے اگر ہم اپنے ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافیت کو اسٹرانگ کر لیں تو نہ ہم صرف کرونا سے بلکہ دوسری تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں ایمیون سسٹم کا کردار ہماری جسم میں وہ ہی ہوتا ہے جو ایک آرمی کا ملک میں ہوتا ہے جس طرح ہماری آرمی ملک سے دیشتگردی کا خاتمہ کرتی ہے اور ان کے منصوبوں کو اور دیشتگردی کے منصوبوں کو ناکام بناتی ہے اسی طرح خدا نے قوت مدافیت کی بھی ایک انسان کے جسم میں تخلیق کی ہوئی ہے جو آنے والی بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے جس انسان کا قوت مدافیت کمزور ہوگا وہ بہت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا آپ نے بہت سے سے لوگ دیکھے ہوں گے جو آئے دن بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں نزلہ زکھام خانسی انفیکشن کچھ میرے بھی دوسری آرے ہیں ان کے پاس جب بھی جاؤ وہ ہمیشہ بیماری رہتے ہیں آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ہے آپ کا ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافیت کا کمزور ہونا ہے اگر ہم اپنے ایمیون سسٹم کو اسٹرانگ کر لیں تو نہ صرف ہم کرونا سے بلکہ دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہ کر ایک سہت مند زندگی گزار سکتے ہیں ایمیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے پہلی تاکیت جو میں آپ کو کروں گا ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی نیگیٹیویٹی بہت زیادہ ٹینشن مایوسی کا شکار لوگ جو ہر وقت بہت نیگیٹیو تھوٹ کریٹ کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے ایمیون سسٹم پر اثر پڑتا ہے اور ہمارا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے مایوسی کا شکار رہیں گے اور ٹینشن کو اپنے اوپر ہاوی کریں گے تو ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا چلے جائے گا اس لیے قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آلویز بھی پوزیٹیو ہمیشہ پوزیٹیو رہے اور نیگیٹیویٹی کو اپنے آپ سے دور رکھے کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور گھروں میں رہ کر ہم اپنی فٹنیس پر کام نہیں کر پاتے اور اس کے ایسے بھی ترہ ترہ کی بیماریاں مبتلا ہو جائے آج کل کا انسان سن باتھیں یعنی سورج کی روشنی کو اپنے جسم میں جذب نہیں کر پاتا اس کی سب سے بڑی وجہ نوجوانوں میں یہ کہ وہ ڈڑتے ہیں کہ ان کی سورج کی روشنی میں رنگ کالا نہ ہو جائے یا ان کی جلد سیاں نہ ہو جائے ان کی جلد کو کوئی نقصان نہ ہو جائے لیکن سورج کی روشنی میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے جو قوت مدافیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے قوت مدافیت اسی بندے ہی کمزور ہوتی ہے جس کے جسم میں ویٹامین اور منرلز کے کمی ہوتی ہے دھوپ میں رہ کر نہ صرف ویٹامین ڈی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انسان کے اندر خدا نے ایک لوگ وائز سسٹم تکلیق کیا ہے کلوک وائز سسٹم سے کیا مراد ہے کلوک وائز سسٹم سے مراد ہمارے سونے کی روٹین کھانے پینے کی روٹین ہم سارے کام کرنا کا وقت تک نہیں کر پاتے نہ ہی ہمیں وقت پر نیند آتی ہے نہ ہی وقت پر بھوک لگتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو کہ ہمارا کلوک وائز سسٹم ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر پاتا جب ہم سورج کی روشنی میں جاتے ہیں اور سن باتھنگ کرتے ہیں تو اس دھوپ وہ جو جب دھوپ ہمارے جسم پر پڑتے ہیں ہمارا انٹی کلوک وائز سسٹم آن ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے کلوک وائز سسٹم سیٹ ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے اور سونے کی ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے بلکہ وٹامین ڈی بھی حاصل ہوتا ہے ہمارے موڈ کو بھی خوشگوار کرتا ہے سورج کی روشنی انسان کے موڈ کو بہتر بناتی ہے اور انسان کو ٹینچن اور ڈیپریشن سے نکلنے میں مدد کرتی ہے آپ شہد کا استعمال کریں تو شہد کا استعمال نہ صرف آپ کو جسم کی خوشکی اور موٹاپے سے دور رکھ سکتا ہے بلکہ قوت مدافیت میں بھی ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے کچھ چیزیں ایمیونیٹی بوسٹر کا بھی کام کرتی ہیں جیسے کہ ادرک اور لیسن ادرک اور لیسن کا استعمال ہمیشہ ایمیونیٹی بوسٹر کے طور پر کیا جاتا ہے ادرک اور لیسن جسم سے فازل مادوں کو خارج کرتی ہے ہمارے جسم میں چربی کو ختم کرتی ہے اور ہمیں تندرستو طوانہ بناتی ہے اور قوت مدافیت کو سٹرونگ کرتی ہے یہ ایمیونیٹی بوسٹر کے طور پر کام کرتی ہے اس لئے اپنی ڈیلی روٹین میں ادرک اور لیسن کا استعمال کریں اور اپنی قوت مدافیت کو سٹرونگ بنایں اس کے علاوہ ہینڈس اور نٹ یعنی کے ایک مٹھی بادام خوشک میوہ جات آپ پورے دن میں اگر کھائیں تو یہ بھی آپ کو قوت مدافیت کو سٹرونگ کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور آپ بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ گرینٹی کا استعمال صرف وزن کم کرنے کے طور پر ہی کیا جاتا ہے لیکن گرینٹی کا استعمال صرف وزن ہی کم نہیں کر سکتا بلکہ کینسر کو بھی ختم کرتا ہے ہمارے فازل مادوں کو خارج کرتا ہے اور ہماری ایمیونٹی کو سٹرونگ بناتا ہے جتنا آپ اپنی ایمیونٹی پر کام کریں گے اتنا آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے اور آپ کے اندر جب پوری فوج اتری ہوئے قوت مدافیت کی آپ وہ سٹرونگ ہوتے رہے گی تو آپ صرف کرونا سے نہیں بلکہ دوسری بیماریوں سے یہ محفوظ رہ سکیں گے امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے بہت کام آئے گا اور آپ اس پر عمل کریں گے السلام علیکم